جب میں کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن لینے والا تھا تو میں نے بہت زیادہ لوگوں سے پوچھا کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری مشکل ہے یا آسان ہے تو کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری بہت زیادہ مشکل ہے جبکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آسان ہے آپ ڈگری کر لوگے اب میں کمپیوٹر سائنس کے ڈگری کر چکا ہوں اور اب میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کے ڈگری آسان ہے یا مشکل تو اگر آپ بھی کنفیوز ہیں اس چیز میں کہ کمپیوٹر سائنس کے ڈگری آسان ہے یا مشکل اور آپ کو اس کے اندر ایڈمیشن لینا چاہیے یا نہیں تو اس ویڈیو کے اند تک آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں کمپیوٹر سائنس کے اوپر میں نے ایک پوری پلیلیسٹ بنائی ہے جہاں پر مختلف ٹاپکس جو کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹیڈ ہے ان کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہے تاکہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکو وہ پلیلیسٹ آپ لوگ جا کر لازمی دیکھیں میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اور اوپر آئیکن میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کا لنک ڈال دوں تاکہ آپ کو مزید انفارومیشن وہاں سے مل چکے چلے ہم پہلے یہ شروع کرتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری مشکل کیسے ہے آپ کے لیے مشکل کیوں ہوگی تو کمپیوٹر سائنس کے ڈگری آپ کے لیے مشکل ہوگی اگر آپ کا کمپیوٹر کے اندر اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نیچریلی طور پر کسی انسان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کسی ایک چیز کے اندر اس طرح مجھے ڈیبیٹنگ سے یا بولنے کے بہت شوق تھا تو میں نے ڈیبیٹنگ وغیرہ کافی کی تو اسی طرح بہت لوگ ہوتے ہیں انہیں اس چیز کو نئی سے نئی چیز کو ایکسپلور کرنا یا آئی ٹی کی جو مختلف چیزیں ان کو ایکسپلور کرنا لگے گی ہاں لیکن اگر آپ اس طرح کی ٹائپ میں سے نہیں ہے تو شاید کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ کے لیے مشکل ہو لیکن یہ سارے فیکٹر نہیں ہے یہ جس ایک فیکٹر ہے جو میں نے observe کیا جو کہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ کے لیے مشکل ہوگی اگر آپ میں لوجیکل تنکنگ نہیں ہے یعنی اگر آپ انیلیٹرکل سکلز نہیں رکھتے یا کسی چیز یا کسی چیز کو لوجکس کے ساتھ نہیں سوچتے تو شاید کمپیوٹر سائنس کی ڈگری آپ کے لیے مشکل ہو کیونکہ کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ لوجکس آپ کو بنانی پڑتی ہیں اور جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کمپیوٹر سائنس is basically mathematics تو اگر آپ کا mathematics اچھا نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو مشکل آئے گی اور mathematics کے اندر ہم logic ہی use کرتے ہیں یعنی two plus two ہوگا تو four ہوگا one plus three کریں گے تو is equal to four ہوگا تو یعنی logic use کی جاتی ہے اور computer بھی basically logics کے اوپر design کیا گیا ہے تو اگر آپ کی logical power اتنی اچھی نہیں ہے آپ logical thinking اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے آپ mathematics میں بھی آپ کسی حد تک weak رہے ہیں اس طرح کے questions کے اندر جہاں پہ logics بہت زیادہ involved ہوتی ہے نا کہ وہ جن میں صرف formula لگایا جائے تو logics میں اگر آپ weak ہیں تو شاید computer science میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں تیسری وجہ جو کہ kind of funny بھی ہے لیکن میں اس کو ایک serious وجہ بھی سمجھتا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ computer تک سامنے زیادہ time تک نہیں بیٹھ سکتے یا تو بھی آپ کے لئے computer science کی degree آپ کے لئے مشکل ہوگی کیونکہ computer science میں آپ کو computer کے آگے بیٹھ کے programming کرنی پڑتی ہے اس لئے topics سے ان کو explore کرنا پڑتا ہے تو اور آپ کا آگے بھی پھر جو work ہوتا وہ بھی computer کے آگے ہوتا تو یہ بہت زیادہ important ہے کہ آپ computer کے سامنے بیٹھنے کا سٹیمنہ رکھتے ہو یعنی آپ کو بیٹھنے سے زیادہ issue نہ ہو تو آپ کی آنکھوں میں یا سر میں درد نہ ہوتا اور اس طرح کے issues آپ کو نہ ہو یعنی health related آپ کو issues نہ ہو جو آپ کو فٹی کریں computer screen کے آگے بیٹھنے سے تو اگر اس طرح کے کوئی issues نہیں ہے تو computer science آپ کو مسئلہ نہیں کرے گی لیکن ہاں اگر اس طرح کے issues ہیں تو computer science آپ شاید degree تو کر لے لیکن اس کے بعد جو working field کے اندر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور during degree میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا یہ تین چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں computer science کے اندر ہاں لیکن اگر آپ میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں یعنی analytical skills ہے اور آپ کو computer کے آپ کے بیٹھنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ interest بھی لگتے ہیں تو computer science کے degree آپ کے لئے بہتر ہوگی computer science کے degree کس کس کو کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اچھا ایڈیا ہو جائے کہ computer science کس انسان کے لئے زیادہ feasible ہوتی ہے کس nature کے لئے feasible ہوتی ہے اور کیا پیکس and benefits آپ کو اس کے بعد بھی مل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں میں description میں دے دوں گا اور اوپر آئیکن میں بھی دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ جا کر لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو بالکل clear ہو جائے کہ computer science یعنی میں اپنے experience سے جتنا میں نے سمجھا اس لحاظ سے میں نے اس میں explain کیا کہ computer science کے degree آپ کے لئے ہے بھی یا نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی subscribe کریں اور comment کے اندر بتائیے گا اگر آپ کا computer science related کوئی question ہے تاکہ میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکوں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ